آیت کے ساتھ یہ وعدہ کرنا ہے انشاءاللہ ہر جگہ ہر میدان ہر گلی ہر نگر ہر جگہ ہم اپنے گون کی ندیہ بھا دیں گے لیکن نظام مصطفیٰ کے لئے مشن مصطفیٰ کے لئے علامہ شہین کے خون کے لئے اس دھرتی کی حفاظت کے لئے اسلام کے نفاظ کے لئے دین کے نفاظ کے لئے اپنی جان قربان کر دیں گے لیکن اس دھرتی کا پر کسی باطل کے نظام کو سودی نظام کو کسی غیر ملہ کے نظام کو کسی سیاسی لیبر جو غردہ جو اسلامی ریاست کے خلاف بکواس کرتا ہو ہم اس کے نظام کو برداشت نہیں کریں گے آپ کے سامنے خطاب کے لئے تشریف لاتے ہیں ہمارے قائد لو جوانوں کے دیلوں کی دڑکر حضرت قائد محترم جناب سبزادہ قیم اللہ زہیر صاحب وہ آئے اور خطاب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا الَّذی ارسل رسوله بالہداء وَدِينِ الْحَقِّ لِيُدْهِرَهُ عَلَدْدِينِ كُلِّهِ میر جمع اے احباب حال دل کہلے پھر التفات دلے دوستان رہے نہ رہے حضرات دیوکار بدرگو دوستو بھائیو قرآن و سننہ موومنٹ اس کے شاہینو شہبازو قرآن و سننہ موومنٹ کے کارکنان آپ کا یہ عظیم و شان اکٹھ اس خوبصورت اجتماع پر اس اکٹھ کے اوپر زلہ چنیوٹ کی قیادت حضرت مولنہ بدر نصیر سلفی حافظہ اللہ چودری حبیب الرحمن گجر حافظہ اللہ اور عبدالباسد جنجوہ اور دیگر صاحبان ان کی محنتوں کو خیراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور آپ کو قرآن و سننہ موومنٹ کے کارکنان کو اس گرمی کی شدت کے باوجود ہم گناہگاروں کی گفتگو انتہائی سبر سے تحمل سے سننے پر آپ کا تہے دل سے مشکور ہوں میں سچی بات یہ ہے نظر دڑا رہا تھا ایک لمبا عرصہ تنجیمی زندگی کا اللہ کے فضل و احسان سے بہت سارے چہرے ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں اور بہت سے چہرے ایسے بھی ہیں جن سے آج پہلی ملاقات ہے اللہ کے فضل و احسان سے اس اجتماع کے اندر میرے رفاقہ موجود ہیں یہ یاسر عبید یہ ابو بکر بٹ یہاں پر مدسر رحمانی حفظہ اللہ ملک افضل شرادی نائم صدیق بٹا طاہر محمود اور یہاں پر توبہ ٹیکسنگ سے قرآن و سننا مومنٹ کے دمیدار افتخار احمد زہیر حفظہ اللہ کی موجودگی کے اندر میں اللہ کے فضل و احسان سے یہ بات کا ادھار کرنے کے لئے آیا ہوں اور آپ کارکنان و جوانوں کو اس بات کی دعوت دینے کے لئے آیا ہوں بلکہ سچی بات یہ ہے دعوت کیا ایک تجدید تجدید عظم کے لئے یہاں پر جمع ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد بڑا واضح ہے حملی تکونہ کلمت اللہ ہی الالیہ کے لئے اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کی خیر و برکات کو نافذ ہوتے ہوئے اور آسمان سے ہماری زندگی کا مقصد وہ بڑا واضح ہے لوگ سوال کرتے ہیں تمہارا عقیدہ کیا ہے تمہارا منحج کیا ہے ہمارا عقیدہ اللہ کے فضل و احسان سے صحابہ والا عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ اسلاف عمت آئیمہ محدیسین صلح صالحین کی جماعت والا ہے اور ہمارا منحج بھی اللہ کے فضل و احسان سے بڑا واضح روض روشن کی طرح آیا ہمارا منحج بھی صحابہ والا منحج ہے ہمارا منحج وہ منحج ہے جس کا پاسبان کبھی نبی مکرم کے دور میں ابو بکر عمر تھا جس کا پاسبان کبھی عثمان و حیدر تھے جس کا پاسبان کبھی تلہا و زبیر تھے جس کے پاسبان کبھی معاویہ بن نبی صفیان تھے جس منحج کے پاسبان کبھی کائنات کے امام کے جمعی صحابہ تھے اور ہمارا منحج کون سا منحج تھا جس منحج کا رکھوالا کبھی امام مالک تھا گدے کی پشت پہ بٹھایا گیا چہرے کو کالا کیا گیا مدینہ کی گلیوں میں پھرایا گیا مالک تیرا جرم کیا ہے کہا جرم یہ ہے حاکم وقت کہتا ہے مالک فتوہ دے کہ اسلام میں فکح اسلامی میں طلاق مکرہ قائم ہو جاتی ہے جبری طلاق واقع ہو جاتی ہے مالک جانتا ہے حاکم وقت جبری طلاق کی آڑ میں جبری طلاق کی آڑ میں جبری بیعت کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے کہا مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے دین سے غداری نہیں کر سکتا گدے کی پشت پہ بٹھایا گلے میں جوتوں کے ہار کو ڈالا گیا چہرے کو کالا کیا گیا مدینہ کی گلیوں میں پھیرایا گیا اہلِ حدیث قرآنہ سننا مومنٹ کے جیالو لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان ہو جاتے ہو لوگوں کے تانوں سے گبرا جاتے ہو لوگوں کی الزام تراشی سے لوگوں کے دباؤ سے دباؤ کا شکار ہو جاتے ہو وہ بھی تو تھا آج اپنے آپ کو بھی اس تکڑی میں تول کے دیکھو تو صحیح ہم بھی مالک ابن عنص کے ماننے والے ہیں آج اللہ نہ کرے تجھ پہ اور مجھ پہ یہ آزمائش آتی تو کیا میرے اور تیرے میں وہ حوصلہ ہوتا جو ایمام مالک کے اندر تھا اس نے چہرے کو کالا دیکھ کر گدے کی پشت پہ اپنے آپ کو سوار دیکھ کر حوصلے کو پست نہیں ہونے دیا کیا آج مالک کی جگہ پر تو ہوتا تیرا رویہ مالک بن عنص جیسا ہوتا اعلان کر کے لوگوں کو بتلا رہا ہے من عرفنی فقد عرفنی وَمَن لَمْ يَعْرِفْنِي فَعَنَ مَالِكُ ابن عنص ہائے جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے جو نہیں جانتا وہ سن لے میں عنص کا بیٹا مالک ہوں جو نہیں جانتا یہ تصویر کا زمانہ نہیں ہے لیکن مالک ابن عنص لوگوں کو خود بتلا رہا ہے جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے جو نہیں جانتا وہ سن لے میں عنص کا بیٹا مالک ہوں لوگوں کو آج سے پہلے مارا گیا شراب نوشی کی وجہ سے دناکاری کی وجہ سے قتل و چوری کے جرم میں لیکن آج مالک کو تکلیف دی جا رہی ہے تو پیغمبرِ زمانہ علیہ السلام آپ کی شریعت کے دفاع کی وجہ سے دی جا رہی ہے یہی اہلِ حدیث کا منحج ہے یہی موومنٹ کے شاہینوں کا منحج ہونا چاہیے پیغمبرِ زمانہ کی شریعت ایک طرف ہو باطل نظاموں اور باطل حکمرانوں ان کی آبادیں دوسری طرف ہوں ہر شیخ کو دیوار سے دے مارا جائے گا پیغمبرِ زمانہ کی حدیث پہ آنچ کو نہیں آنے دیا جائے گا یہ ہمارا مشن ہے ہمارا منحج وہی منحج ہے جو احمد ابن حنبل کا منحج تھا جیل کو پسند کر لیا کوڑوں کو سہنا گوارا کر لیا ہائے معرخین نے لکھا ہے کہا احمد بن حنبل کے وجود کے اوپر ایسے ایسے کوڑے برسے کہ اگر ان میں سے ایک کوڑا جو احمد بن حنبل کے وجود پہ برسایا گیا اگر ہاتھی کے وجود پہ برسایا جاتا ہاتھی بھی دیر ہو جاتا احمد بن حنبل معرخین نے اس وجود کا جو نقشہ کھینچا کہا احمد بن حنبل کوئی باری برکم وجود والا کوئی پہلوان نہیں تھا احمد بن حنبل ایک کمزور سا آدمی دبلہ و پتلہ وہ کیا چیز تھی کہ معرخین لکھتے امام بخاری کے اساتدہ جیسے بڑے بڑے اساتین علم انہوں نے گھروں کا روح کر لیا دین کے بڑے بڑے علماء اکابر اہل علم کہا گھر سے کیوں نہیں نکلتے کہا وجہ یہ ہے حاکمِ وقت کہتا ہے عقیدے کے باب میں اس میرے انحراف کو میری اس غلطی تھوکر کو قبول کرو اپنا عقیدہ پیش کرو کہا احمد ابن حنبل بہادر آدمی ہے ہم اس جیسا حوصلہ نہیں رکھتے ہیں ہم میدان میں نکل کر مسئلہ بیان اس لیے نہیں کرتے کہ اگر سچا بیان کیا تو احمد بن حنبل کی طرح قیدہانوں کا روح کرنا پڑے گا اور اگر جھوٹا بیان کیا کہ احمد کے دن رب کے مجرم ٹھہر جائیں گے پھر احمد بن حنبل ہائے کہتا کیا ہے کہا کلام اللہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کی مخلوق یہ اللہ کی شفت ہے اللہ کی مخلوق احمد بن حنبل مارے کھاتا رہا ایسی ایسی مار اور پھر احمد بن حنبل کے پاس لوگ آئے کہا بک جا ہٹ جا تیرا لوگ ساتھ چھوڑ گئے تو احمد بن حنبل نے کہا تھا الفرق بیننا و بینہم یوم الجنائس کہا ہم تو فرق کو تلاش کرنے والے تمہارے اور ہمارے درمیان فرق جنادوں کے دنوادے ہو جائے گا اور معرخین نے لکھا ہے احمد بن حنبل کے جنادے اس کے اندر بارہ لاکھ لوگوں نے شرکت کو عدا کیا اور دس ہزار عیسائیوں نے یا بیس ہزار عیسائیوں نے صرف احمد بن حنبل کے جنادے کو دیکھ کر اسلام کو قبول کر لیا تھا اور ہمارا منحج احمد بن نصر والا ہے ہائے احمد ممبر پہ کھڑے ہو کے رب کی توحید کا دنکہ بجایا ہے حاکی میں وقت کہتا ہے جو شخص یہ بات کہے گا قیامت کے دن اللہ کے چہرے کا دیدار ہوگا وہ میرے کہر سے نہیں بچ سکتا ہے احمد بن نصر کہتا ہے وجوہ یوم اید ناظرہ اللہ اس کے چہرے کا دیدار ہم ایسوں کو ضرور ہوگا ہم اللہ کے دیدار کے پیاسے اور متوالے ہیں ہمارا عقیدہ ہے ہم قیامت کے روز اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے احمد بن نصر کے وجود سے اس کی گردن کو علیدہ کر دیا گیا اور بغداد کے صدر دروازے پہ احمد بن نصر کے وجود سے علیدہ اس کے سر کو کئی دن تک لکایا گیا اللہ اکبر ان بادشاہوں کو لوگ بھول گئے جنہوں نے آئمہ کے ساتھ یہ ظلم کیا ان بادشاہوں کے عقیدہ رکھنے والے وہ مرجیاں وہ جہمیاں وہ موتا دلا اللہ کی قسم آج زمین میں ان کے عقائد دفن ہو چکے ہیں زمین پہ زندہ کوئی شخص بھی ان کے عقائد سے ببستگی کا ادھار کرنے کے لئے تیار ہے اور آج بھی یہ آئمہ دین ان کے افکار زندہ ہیں اور اپنی گفتگو کو تیدی کی طرف سمیٹھتے ہوئے ہمارا منحج شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کا منحج ہے ہائے ابن تیمیہ کہا تم میرے سینے سے ایمان کو سلب کرنا چاہتے ہو مجھے جھکانا چاہتے ہو سن لو اِنَّ جَنَّتِي وَبُسْتَانِ فِي صَدْرِي لَا يُفَارِقُنِي هَيْثُمَا كُنْتْ یہ میرے سینے میں ایمان میرے سینے میں باغ کی طرح موجود ہے اس کو میرے وجود سے علیدہ کیا جا سکتا اس ایمان کو میرے وجود سے علیدہ نہیں کیا جا سکتا ہے لَا يُفَارِقُنِي هَيْثُمَا كُنْتْ فِجْنِ حَلْوَا اِخْرَاجِ سَيَاحَةَ قَتْلِ شَهَادَةَ اُمْ مِرے ایمان کے ڈھاکو اگر مجھے قیدہانے میں ڈالو گے میں قرآن کی تلاوت حدیث رسول پہ محنت کے ساتھ اپنی جیل کی تاریکی کو روشن کر لوں گا مجھے جلاوتاً کرو گے قُل سیرو فِي الْعَرْضِ میں زمین پہ اللہ اس کی قدرت کے مناظر دیکھوں گا اس کی حکمرانی اور بادشاہت کے نبائر دیکھوں گا قتلی شہادہ مجھے پھانسی کے پھندے پہ لکا دو شہادت کی تمنہ لیے پھانسی کے پھندے پہ جوم جاؤں گا لیکن اس دعوت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ یہی دعوت حبیب الرحمن اور علامہ احسان کی دعوت تھی حبیب الرحمن نے اپنے بیٹے کو زہر کے ٹیکے میں تڑپوانے کے بعد کہا تھا ایک بیٹا نہیں سو بیٹے ہوں حبیب الرحمن رب کی توحید پہ ان کو نشاور کرنے کے لیے تیار ہے لیکن رب کی توحید سے غداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور پھر وہ وعدے میں کتنا سچا تھا دعوے میں کتنا سچا تھا وہ شہید ہو گیا احسان الہی زہیر نے جیلے کاٹی ہاتھوں میں ہتھکڑیوں کو پہننا گوارہ کر لیا پیروں میں بیڑیوں کو پہننا گوارہ کر لیا جیلہانوں کو آباد کرنے والے ہتھکڑیوں کو ظلفِ یار سمجھنے والے بیڑیوں کو اللہ کی عنایت سمجھنے والے تنگوں تاریخ کوٹریوں کو رب کے قرآن کی تلاوت سے منبر کرنے والے اہلِ حدیث کے آقابر اللہ کے فضل تھے میری جماعت کے اصلاف تھے ہم بھی انہی کے ماننے والے ہیں کٹنا گوارہ کر دیں گے رب کے توحید کے رب کے دین کے پرچم کو زمین پہ گرنے نہیں دیں گے اور رب کی توحید کے پرچم کو زمین پہ گرنے رب کی توحید کے پرچم کو زمین پہ گرنے انشاءاللہ اس ملک میں اللہ کی توحید کے علم کو لہرایا جائے گا اس زمین پہ نفاذِ کتاب و سنت کی آئینی اور دستوری جد و جہد کو کیا جائے گا اس ملک میں حتمِ نبوت کے دھنکوں کو بدھایا جائے گا اس ملک میں حرمتِ رسول کی صداوں کو لگایا جائے گا اس ملک میں جنگ والوں جنگ والوں صحابہ سے محبت کرنے والوں صحابہ کے فیدائیوں انشاءاللہ جنگ والوں صحابہ کی عظمت کا لوہہ اس ملک سے منوایا جائے گا اور گستاخانِ صحابہ کو اس ملک میں کھڑے لین اللہ کے فضل سے لگایا جائے گا صحابہ کے گستاخوں کا مقابلہ اور جہلم میں بیٹھے ہوئے بکواسی رافضیت کے ایجنٹ اس کا انشاءاللہ نات کا بند کیا جائے گا اور کروگے انشاءاللہ آپ واپس لوٹیے بلند آدم اور حوصلے کے ساتھ اللہ کی قسم قیم کو تمہیں تمہاری ضرورت اپنی ذات کے لیے نہیں ہے یہ نائم صدیق کو تمہاری ضرورت اپنی ذات کے لیے نہیں ہے یہ بدر نصیر کو تمہاری ضرورت اپنی ذات کے لیے نہیں ہے یہ میرے رفاقات طاہر کو تمہاری ضرورت ملک افضل شرادی کو تمہاری ضرورت یہ مدسر رحمانی کو یہ یاسر کو یہ ابو بکر کو یہ احسان الہی کو یہ اللہ کے فضل و کرم سے افتخار احمد کو تمہاری ضرورت اپنی ذات کے لیے نہیں ہے یہ حبیب الرحمن کو یہ میرے رفاقہ کو یہ عبدالباسد کو تمہاری ضرورت اپنی ذات کے لیے نہیں ہے ہمارا گرے بان اس دن تھام لینا جب اپنی ذات کے لیے تمہیں پکارے ہمارا راستہ ہمارا راستہ جنت کا راستہ ہے انشاءاللہ ہم اللہ کے فضل و احسان سے اس راستے پہ اپنا دن مندن نشاور کرنے کے لیے تیار ہیں اوہ انشاءاللہ نشاور کرنے کے لیے تیار ہو کتاب و سنت کی بالا دستی کی جنگل اڑنے کے لیے تیار ہو اور میں آخر کے اندر گفتگو ہتم کرتے ہوئے اپنے برادر چودری حبیب الرحمن گجر اور ان کے گاؤں علی پور سے آنے والوں کا خصوصیت سے شکریہ اس لیے بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ بغیر کہے انہوں نے مرکد اہل حدیث حضرت علامہ شہید کی آدھگار اس کے لیے اپنی محبت کا ادھار کرتے ہوئے اللہ کے فضل و ایک کرم سے ایک خطیر رقم جمع کروائی ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ کے فضل و احسان سے پھر یہ بات کہتا ہوں ہمیں تمہاری ضرورت ذاتی مفادات کے لیے نہیں ہے ہمیں تمہاری ضرورت کتاب و سنت کی بالا دستی کے لیے ہے ہم تم سے ووٹ مانگیں یا تم سے وسائل مانگیں اللہ کے فضل و احسان سے قیم ہو یا ابتسام الہی ذہیر ہو اور اللہ کے فضل و گرم سے میری یہ مومنٹ کے رفاقہ بھی ہوں اللہ رب العزت کا دیا بہت کچھ کائنات کے اندر کائنات کے اندر میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں کائنات کے اندر کوئی عہدہ ایسا نہیں ہے جو ہمیں ہماری آنکھوں کو ہیرہ کر سکے اور کائنات میں کوئی سکہ ایسا نہیں بنا ہے جو ہمیں خرید سکے اللہ کے فضل و احسان سے کتاب و سنت کی بالا دستی کے راستے میں ہائل ہر شہر ہماری جوتے کی نوک پر ہم اس کو اپنے جوتے کی ٹھوکر پر اڑانے کے لیے تیار ہیں ایک بات آخری کرنا چاہتا ہوں اور یہ عقیدہ کے باب سے ہے میرا عقیدہ ہے میں لوگوں سے محبت اور آپ سے بھی چاہتا ہوں مومنٹ کے منشور کا حصہ ہے دستور کا حصہ ہے مومنٹ کا رکن صرف وہ شخص ہو سکتا ہے جس کا سینہ بغض اداوت کینے سے پاک ہو حسد سے پاک ہو جو اپنے بھائیوں کے لیے اپنے دل کو بچھانے والا ہو اپنی پلکوں کو بچھانے والا ہو اپنے بھائیوں کے لیے قربانی کا جذبہ رکھنے والا ہو توحید کے تقادے کے دہت اہل ایمان سے محبت کرنے والا ہو اس کی محبت کا مایار عقیدہ اور منحج ہو اس کی محبت کا مایار توحید اور سنت ہو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ساری کائنات کا بادشاہ ہو ساری کائنات کا بادشاہ دین کا غدار ہو ایک طرف اور یہ ننہ امیر بیٹھا ہے اس نوجوان کو دیکھ لو یہ لارنس روڈ صرف مجھے ملنے کے لیے آیا ایک نوجوان کے ساتھ وہ اس کو گود میں اٹھائے داخل ہوا میں لائبریری کے اندر پڑھ رہا تھا میرے پاس آئے اور کہنے لگے یہ نوجوان ہمیں ہر مرتبہ یہ بات کہتا ہے میں نے حضرت شہید کے بچوں سے ملنا ہے حضرت شہید کے بچوں کے پاس کیا ہے ہم نے اس کو کیا دینا ہے یا ہم سے یہ کیا لے سکتا ہے حضرت شہید کے بچوں کو ملنا ہے میں نے قیم کو ملنا ہے میں نے اقتصام الہی زہیر کو ملنا ہے کہا زد کرتا آج میں چھٹی پہ اپنے گھر تھا میں نے اس کو اٹھایا اور آپ کی حدمت میں حاضر ہوئے ہیں اللہ کی قسم میری آنکھوں میں آنسو آگئے میں آج یہ بات انا وجہ البصیرہ کہتا ہوں اور اپنے نوجوانوں کو یہ بطور منچور مشن نظریہ و منحج کے دیکھ جاتا ہوں اور تمہارا طریق تمہارا راستہ کیا ہونا چاہیے ایک طرف پوری کائنات کا حکمران ہو رب کے دین کا غدار ہو اور ایک طرف یہ ننہ سا نوجوان اللہ کی قسم میں اس کائنات کے حکمران کو اس کی چوتی پہ وارنے کے لیے تیار ہوں اور یہ نوجوان اللہ کے فضل سے ہمارے سر کے تاج کی حیثیت رکھتا ہے اور وجہ وجہ وہی وجہ ہے جس وجہ سے صحابہ نے اپنے رشتوں کو چھوڑا تھا اور رشتوں کو چھوڑ کر جانی دشمنوں کو اپنے سینے سے لگایا تھا ہم اللہ کے فضل و احسان سے اس مشن کو گلی گلی کوچا کوچا بستی بستی نگر نگر لے کر نکلیں گے اور آپ دوستوں کے ساتھ کو طلب کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو شب و ریضہ ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین